رات کا کھانا تیار کر کے میں فارغ ہوئی تو ببرچی کھانے سے نکلتے ہوئے میری نظر دیوار پر لگی گھڑی پر پڑی اوف اتنی دیر ہو گئی میں نے جلدی سے سامنے سوفے پر پڑی چادر اٹھا کر ہوڑی اور گھر کی چاپی پرس میں ڈال کر گھر سے نکل گئی رستے میں ہی مغرب کی اذان شروع ہو چکی تھی بچے کہیں گے آج ممہ ہمیں ٹویشن سے لینا ہی بول گئی ہے میں سوچتی ہوئی تیز تیز قدموں سے ان کے ٹویشن سنٹر کی جانب بڑھ گئی ممہ نے اتنی دیر لگا دی سات سالہ ریحان شکایتی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا جبکہ چھ سالہ انم بھی موں چھپائے چال رہی تھی مجھے اس کا موں دیکھ کر بے ساختہ خنسی آگئی اچھا سوری بابا میں انتہ خیال رکھوں گی ایسی غلطی دوبارہ نہیں ہوگی جلدی چلو تم لوگوں کے بابا بھی گھر آنے والے ہوں گے میں دونوں کا ہاتھ پکڑ کر سامنے والی گلی میں داخل ہو گئی یہ راستہ شارٹ کٹ تھا ادھر سے جلدی گھر آ جاتا تھا ویسے تو میں روڈ سے ہی جاتی تھی زیادہ تر اس گلی سے گزرتے ہوئے پتراتی تھی اوف ممہ یہ کتنا ڈرونہ گھر ہے اس کو دیکھ کر ڈر لگ رہا ہے ریحان ہاؤس نمبر چار سو پچاس کو دیکھتے ہوئے بولا جو بالکل ہندیرے میں ڈوبا ہوا تھا رات کام سے فارف ہو کر بستر پر لیٹی تو بے ساختہ نظروں کے سامنے وہ گھر آ گیا اس گھر سے میرا ماضی جڑا ہوا تھا میں آہستہ آہستہ اپنے بیتے ماضی کو سوچنے لگی میرا نام علینا ہے ہم تین بہنیں اور ایک بھائی ہیں میرے بابا آرمی میں ہوا کرتے تھے جبکہ اممہ سادہ سی گھریلو خاتون تھی میں انٹر میں تھی تو بابا نے اممہ کی خواہش پر بڑا گھر لے لیا کیونکہ جس گھر میں ہم تھے وہ گھر ہمیں کافی چھوٹا پڑ رہا تھا جس دن بابا نے نیا گھر لیا ہم سب بہن بھائی بہت خوش ہوئے دو منزلہ یہ بنگلہ نہائی تھی خوبصورت تھا نیچے والے حصے میں تین بیڈروم بڑا سا ٹی وی لاؤنج اور برائنگ روم اور باورچی خانہ تھا جبکہ اوپر والے حصے میں دو بیڈروم ٹی وی لاؤنج اور ایک سٹڈی روم تھا چھوٹا سا بگیچہ بھی تھا جس میں نیم اور بیر کے درخت لگے ہوئے تھے اور کار پورچ اتنا تھا کہ ایک گاڑی کھڑی ہو جاتی تھی میری بڑی بہن مہرین جو مجھ سے دو سال بڑی تھی اور پھر اس سے چھوٹی سنہ جو ایک سال بڑی تھی اور سب سے چھوٹا ہمارا بھائی جو اس وقت ساتھویں جماعت میں تھا ہم تینوں بہنوں نے اوپر والے بیڈروم لیے جبکہ نیچے خارس امہ بابا کے ساتھ رہتا تھا ہم تینوں بہنیں چونکہ کافی درپوک ہیں تو ہم ایک ساتھ بیڈروم میں سوتی تھیں جس دن ہم شفٹ ہوئے اس دن کافی تھکن ہو گئی تھی رات گے تک سامان وغیرہ سمیٹ کر فارق ہوئے باقی کا کام اب کل کر لینا اب جاؤ تم لوگ بھی سو جاؤ کھانے سے فارق ہوئے تو امی بولی تو ہم تینوں بہنیں اوپر آ کر لیٹ گئیں تھکن اس قدر تھی کہ لیٹ سے ہی نید آ گئی ابھی سوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ مجھے نید میں ایسا لگا کہ کوئی باہر دروازہ بجا رہا ہے میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے کالی بلی کھڑی تھی اور مجھے گھوڑ رہی تھی اس کو دیکھ کر میری بے سختہ چیخ نکل گئی میری چیخ پر میری بہنیں گبرا کر اٹھ گئیں کیا ہو گیا سب خیر تو ہے مہرین نے میرے پاس آ کر پوچھا تم بلی سے ڈر گئیں اس نے حیرت سے بلی کو دیکھتے ہوئے کہا اور میں شرمندہ ہو کر واپس بستر پر آ کر لیٹ گئی ہفتے کی رات ہم تینوں بہنیں رات دیر گے تک جا کر باتیں کرتی رہیں یہی کوئی رات کے دو بجے ہوں گے ہمیں ایسا لگا باہر ٹی وی لانچ سے باتوں کی آواز آ رہی ہے اس وقت کون ہو سکتا ہے ہم بولتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھول کر جیسے ہی باہر آئے تو ایسا معلوم ہوا جیسے یہ باتوں کی آواز بابرچی خانے سے آ رہی تھی جب ہم بابرچی خانے میں گئے تو ہم نے جھانکا تو وہ کالی بلی سامنے کاؤنٹر پر بیٹھی نظر آ رہی تھی ہمیں دیکھ کر اس نے چھلانگ لگائی اور سامنے کمرے میں گس گئی ہم ابھی سمجھ نہیں پائی تھے کہ یہ ہوا کیا ہماری نظر سامنے جلتے چلے پر پڑی ایسی خشبو آ رہی تھی کہ جیسے کچھ پک رہا تھا مہرین نے آگے بڑھ کر چلہا بند کر دیا ہم تینوں ہی گبرا گئی تھیں اس بات کا ذکر ہم نے اگلے دن امی جان سے کیا جس پر وہ الٹا ہمیں ڈانٹنے لگی کہ جلدی سویا کرو اتوار کے دن خالہ اپنی فیملی کے ساتھ ہم سے ملنے آ گئی تھی رات دیر تک وہ اپنے گھر گئیں تو نیچے ٹی وی لانج میں رکھے تخت پر بیٹھے ہم تینوں بہنیں اور امی باتیں کا رہے تھے جبکہ ابو اور خارہ سونے جا چکے تھے کہ امی کی نظر لانج سے جاتی سیڈی پر پڑی ارے علینا ویٹا اوپر دیکھو کوئی بچہ رہ گیا خالہ کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے امی کو لگا کہ کوئی بچہ اوپر نہ رہ گیا ہو امی کی بات پر ہماری نظر بھی اوپر کی جانب جاتی سیڈیوں پر اٹھی تو دیوار پر چھوٹے بچے کا سایہ نظر آیا میں اٹھ کر اوپر جا کر دیکھنے لگی مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا جس پر میں خوفزدہ ہو کر تیزی سے نیچے آ گئی جب میں نے امی کو بتایا کہ اوپر تو کوئی بھی نہیں تو امی بھی چپسی ہو گئیں ہم سب خیران تھے کہ جب اوپر بچہ نہیں تھا تو وہ سایہ کس کا تھا ہم سب گھر والوں کو کزن کی شادی میں اسلامباد جانا تھا دو ہفتوں بعد ہم واپس جب گھر آئے تو بڑی عجیب حیرت ہوئی پورا گھر شیشے کی مانت چمک رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ روز گھر کی صفائی خوتی رہی ہو ہمیں یہ سب دیکھ کر بڑی حیرانگی ہوئی میں مو دونے کی گرد سے گھسل خانے میں گئی تو گھسل خانے کا گیلا فرش دیکھ کر مجھے حیرت کا دچکہ لگا ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے گھسل خانہ استعمال کیا ہو پھر تو یہ معمول بن گیا گھر کے افراد گھر سے باہر ہوتے تو گھسل خانہ بھی استعمال ہوتا اور باورچی خانے میں بھی رات گئے کھڑ پڑ کی آوازیں آتی ہیں ہم لوگوں کو وہ کالی بلی مستقل گھر میں گھومتی نظر آتی تھی ہم لوگ اب آہستہ آہستہ ان باتوں کہ جیسے آدھی ہو جاتے تھے جب وہ خلناک واقعہ رونوہ ہوا جس کے بعد ہم نے فوراں گھر چھوڑ دیا رات کے کسی بہر امی کی آنکھ کھلی تو انہیں مخصوص ہوا کہ چھت پر کوئی ہے وہ سمجھی ہم بہنیں سونے کی بجائے گپوں میں مصروف ہیں وہ دبکے قدموں سے چھت پر آئیں وہاں گھول دائرے میں دس بارہ عجیب شکل والوں کو بیٹھے دیکھا وہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ امی بے خوش ہو گئیں فجر کی نماز کے لیے جب ابو اٹھے اور امی کو کمرے میں نہ پا کر لانج میں آئے تو انہیں سیڑھیوں پر امی ان دھموں پڑی نظر آئیں خوش میں آنے پر جب امی نے رات والا منظر بتایا تو ابو نے فوراں فیصلہ کر لیا کہ یہ گھر چھوڑ دینا مناسب ہے اس سے پہلے کہ کوئی بڑا نقصان ہوتا ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا آج اتنے برس گزر جانے کے بعد بھی سوچوں تو خوف کی سرت لہر ہمارے جسموں میں دوڑ جاتی ہے کہ ہم چھے ماہ جس کو بلی سمجھتے رکھے در حقیقت وہ ایک جن تھا